عبادت کی نیت سے آپ کچھ کھانا پینا نہیں اس کو کیا کہتے ہیں روزہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا مستحب آپ پورے مہینے کی نیت نہیں کر سکتے پورے مہینے کی نیت نہیں کر سکتے ہر روزہ کی علاقی نیت ہوگی ہر روزہ کی علاقی نیت ہوگی مجھے کہیے علاقی نیت ہوگی آپ نیت کرتے ہو سہاری کے بعد آپ کو الفاظ یاد ہے مبیسوں میں غادل نبائی تو میں انشاءالی رمضانہ کھارا کہ یہ لفظلٹے کیے ہوئے تھے کردی میں نہیں یہ بارا کہہ لیتے ہو کہ میں کل کے روزے کی نیت کیا کیونکہ دن شروع ہوگا کوپھٹنے کے بعد دن کا شروع ہوگا کوپھٹ جا دیئی سبھا صادق کے بعد تو آپ اس سے پہلے نیت کرتے ہو تو اصل میں آپ کا اٹھنا ہی نیت ہے کیونکہ آپ سہاری کے لیے اٹھے ہو روزے کی نیت سے اٹھے ہو لیکن زبان سے کہنا مستحب اگر کسی نے نیت نہیں کی اور ویسے وہ بھوکا رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں اگر خالی بھوکا رہا ہے اور نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں کسی طرح کسی نے سہاری نیتی سوتا رہا تو دعوی کبرا جس کو زبان کا وقت کہتے ہو اس سے پہلے پہلے نیت کر لے ورنہ روزہ نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا روزہ ٹوٹ جاتا جان پوچھ کر کھانے پینے سے بیوی کے پاس نہیں جانا تھا میں اشارے میں بات کرتا ہوں چلے گئے ہکا سگریٹ تمباپو داکھوں میں نکلا ہوا خون اندر چلا جائے کان میں تیل ڈالا کلی کرتے وقت ناک میں پانی کھیشتے وقت پانی حلق سے نیچے اتر گیا رنگین دھاکا مو میں ڈالا وہ اس کا رنگ دھوٹ میں آیا کھانا کو اندر چلا گیا ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آواز آئے ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ پیسٹ آپ نے مو میں لیا اس میں رنگ بھی ہے جائقہ بھی ہے وہ دھوٹ میں ملکے نیچے اتر گیا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کی حالت میں مصفہ پیاں دھو ٹوٹ پیسٹ سے کچھو تاکہ روزہ جائے انجیکشن ٹی کا اگر کوئی ایسی عادت ہے کہ موت زندگی کا سوال ہے تو انجیکشن دے لیں ورنہ انجیکشن لینا صحیح نہیں صحیح نہیں 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 ہے لائف سیوئنگ مسئلہ ہے انجیکشن نہیں دیا تو موت ماتے ہو جائے گی وہ انجیکشن دے سکتا ہے تاک تک کسی اور چیز سا انجیکشن لیا جا سکتا نہیں نہیں وہ جھا رہتیں جسے روزہ نہیں ٹھوٹے گا وہ بھی سکتے ہیں بھون کر کھایا اگر جو نہیں دیں دیان میں نہیں رہا کہ روزہ ہے اور کچھ کھا لیا لیکن جب یاد آ جائے گا تو پھر وہ نیچے نہیں ہوتارے گا سانا اپار نکالے گا یہ نہیں کہ ہمیں نے اتنا کھا لیا ہی تو آئی جاؤں اگر کھرتے ہوئے یاد آ گیا تو بھلک سے نیچے نہیں ہوتارنا پاپس نکالنا ہے تو بھون کے کھایا پیا اس سے روزہ نہیں اونچی اوڑا آدمی ہو اس کو کبھی آپ کھاتا پیتا دیکھنے اور آپ کو بتا اس کو روزہ اس کو یاد نہیں دینا نا اس کو یاد نہیں 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 نا روزہ اس کو نہیں دینا جوان کو دینا نا اس کو اللہ کھلا رہا ہے کھاں دینا جوان کو یاد دینا نا کہ تُو ابھی جوان ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو بھون کر کھاپی رہا ہو یہ نہیں ہے تو بھولو اپنے آپ کو بھولکڑ پر آ رہے میں بھولا ہوا ہونے اس کو یاد ہے ایسی بات نہیں اُلٹی پیر ومٹی اُلٹی ہو جائے موں بھرکر بھی ہو جائے روزہ نہیں ٹھوٹے گا ہاں اس میں سے معمولی سا بھی اندر چلا گیا تو روزہ ٹھوٹ جائے دوبارہ باپس حالت میں نہ جائے صرف اُلٹی ہونے سے روزہ خون دیا روزہ نہیں ٹھوٹے گا آپ نے ٹیسٹ کرانے کے لیے دیا ویسے آپ کا خون نکل گیا روزہ اِن تیلام مردہ ذرات سننے ان کو پتا ہے بچے بھی ہے عورتے بھی ہمیں اتنا ہی چارہ رہا ہوں ناہتے ہوئے آپ کو ناہتے ہو کہاں سوتے ہوئے ناہنے کی حاجہ رکھا ہے روزہ نہیں ٹھوٹے گا روزے کی عالت میں اتنا ہوں گیا روزہ نہیں ٹھوٹے گا مگر عوصل کرنے میں دے نہ کرے نماز نہ جائے پچھلے گرانا آج کل آپ کی جامعہ اس سے روزہ نہیں ٹھوٹے گا روزہ نہیں ٹھوٹے گا آپ پر عوصل لاسل تھا اور ایسی عالت میں آپ پر صبح ہو گئی روزہ نہیں ٹھوٹے گا روزہ نہیں ٹھوٹے گا نہیں ٹھوٹے گا دھوٹے گا ٹھوٹے گا سمجھ گئے آپ ویسے آپ جا رہے ہیں دھوہ چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹھوٹے گا آپ نے اس دھوہ کو ٹھینچا تو روزہ انجھ ہی کہیں گے گا جھوٹ جائے گا اور سن لیں تیل سر میں لگائیں یا پورے بطن میں لگائیں مارش کریں روزہ نہیں ٹھوٹے گا یا ہمیں ٹھوٹے گا نہ آتے انہیں پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹھوٹے گا لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بلوں کان رکھے کھڑے ہو تو مو میں نہیں ٹھوٹا تو چلو کان میں ہی ٹھوٹے گا وہ والا منظر نہیں ہے یہ مسئلہ بھی ترنا پڑے گا مکھی آپ کا مون کھولا ہوا اور اندر چلی گئی مون کھولا ہوا اور مکھی روزہ نہیں ٹھوٹے گا مگر ہم خدا کے لئے یہ نہیں کرنا کہ اور کچھ نہیں تو صلو مکھی سے ٹھوٹے گا وہ والا نہ کر لینا وہ مکھی خود کو کچھ نہیں ٹھوٹے گا تو روزہ نہیں ٹھوٹے گا اور اس کو جانے نہیں دینا احتیاط کرنا رمضان کرمانے گرم کرنے چلانے کی ہے یہ ہمارے گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے اور ہمیں گناہوں سے خواہ کر دیتا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے اس میں اپنے آنکھوں ٹھیک کرنے کی میرے دوستوں اور جوزوں کو بخاری میں احمد میں ابو دعون میں درمزی میں ابنِ ماجہ میں داروی میں نبایا یا آپ کو میں سن کو سنانی ہے حضرتِ عبو ریرہ نبی اللہ تعالیٰ نورا بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ باہِ رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر برز یعنی کسی شرعی وجہ کے بغیر چھوڑ دیا روزہ نہیں ہوتا ایک دن کا شرعی وجہ کے بغیر شرعی وجہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیں اس نے چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا ساری عمر روزہ رکھ لو تو اس روزے کا جو سواب ہے وہ پاس آتے ہیں نہیں اگرچہ رکھ بھی لے یعنی فضیلتِ رمضان جو رمضان کی فضیلت ہے وہ کسی طرح حاصل ہو سکتی ہے تو جب نہ رکھنے میں اتنی وعید ہے تو توڑنے میں کتنا گناہ ہوگا؟ چھوڑنے میں اتنا سخت معاملہ تو توڑنے میں کتنا معاملہ ہوگا؟ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح روزے شوق سے رکھیں اسی طرح رمضان کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں اس میں پانچ حرف ہیں یہ اشارے رے سے رضا میم سے محبت دعات سے زمانت علف سے حلفت اور نون سے نور یہ رمضان آتا ہے تو یہ سب کچھ ملتا ہے اسی طرح بہت سی اور باتیں آپ سنتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے ہم کو رمضان عطا فرمایا اس کی بلکتیں بھی عطا فرمائے والے صاحب قبلہ کے شعر آپ سنتے رہتے ہیں ہر صاحب جبکہ ماہِ سیام آتا ہے جبکہ ماہِ سیام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے ان کے دربار سے آسیوں کو شفیب بخششوں کا پیام آتا ہے بخششوں کا پیام آتا ہے دیکھ کر اہلِ معاشر نے مجھ کو کہا مصطفیٰ کا علام آرہ ہے مصطفیٰ کا علام آرہ ہے اللہم صلح وسلم وبارک علا سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبی آج یکم رمضان المبارک یومِ ولادت برت ڈیر سال گرہ پیدائش کا دن ہے ولیوں کے سردار حضرتِ غوثِ آزم سیدنا شیخ عبدالقادر جی لانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ آج یکم رمضان کو پیدا ہوتے پیدا ہوتے ہی انہوں نے روزے پوری دنیا میں یہ بات مشروع تو آج آپ سب نے اپنی اپنی افتاری پر ان کے لئے فاتحہ کرنی ہے دیکھو کتنا بڑا انام غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے اللہ نے پیدا ہی ان کو پہلی رمضان کو کیا ہمیں انام مل گیا رمضان بھی مناؤ غوث پاک کی دیاروی بھی مناؤ ان سے شروع کرو برکت ہی برکت ہے کل دو رمضان ہوگی دو رمضان برکتے سالگرہ یومِ بلادت حضرت خطیبِ عاظم حضرت مولانا محمد شفیصہ بکار بھی رحمت اللہ دو تاریخ ان کا یومِ بلادت کل آپ ان کے لئے حسالِ ثواب کیجئے گا انشاءاللہ تین تاریخ رمضان کی یومِ وفات حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ نے اور تین تاریخ یومِ وِسال یومِ وفات اس مقدس ہستی کا جسے مخدومہِ کائنات ام السادات ام الحسنین حضرتِ سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ تعالیہ وردی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا یومِ وِسال ہے تین لمدان المبارک تو ہم نے اس دن بھی ان کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے حدیعے کی ہمیں ضرورت ہے ان کی دعاوں کی ان کی خوشی کی ہمیں ضرورت ہے وہ کون مقدس خاتون ہے جو نبی پاک کی اولاد میں سب سے زیادہ نبی پاک کو پیاری ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کے بارے میں عدیثِ حضور ان کو سنکھ کے فرماتے تھے مجھے ان سے جنت کی خوشبوہ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبوہ مجھے گئے گا مقیبہ اب ذرا توجہ کرنا جس خوشبو کی پہچان نہیں ہے وہ کیا پتا کہ کس کی ہے آم دروس ہے لہتہ خوشبو کی 피부 Bulaب کی خوشبوہ ہے میں نے سنگی وئی ہے پہچان لوں گا خص ہے پہچان لوں گا عود ہے پہچان لوں گا عمبر ہےІے پہچان لوں گا سندل ہے۔ پہچان لوں گا موٹی ہے پہچان لوں گا چمبیلی ہے جنت کی خوشبوے ہیں کیسی؟ اگر میں نے نہیں سنگی ہے میں پہچان لوں گا؟ حضور فرماتے ہیں مجھے ان سے جنت کی خوشبو کیسے ہیں نہیں سمجھے ہو میرے نبی کو جنت کا بھی پتا سمجھنا نا کہ نبی کو جنت کے باہر میں خبر جنت کی خوشبو کیسے ہیں نبی کو پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشان جس نے باطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا جس نے باطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا کیا مطلب حضرت فاطمہ کی خوشی اللہ رسول کی خوشی ان کی ناراضی اللہ رسول کی ناراضی تو ہمیں پہچانا چاہیئے وہ اتنی مقدس کا خود جنت کے مالک کی بیٹی جنت کے مالک کی بیٹی جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں ہے اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں حضرت علی ان کی دینی ہیں ماں شہیدوں کے سردار کی بیوی ولیوں کے سردار کی بیٹی نبیوں کے سردار کی ہدری شان ہے کتنا مقام ہے ان کا رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہزتی قیامت کا دن ہوگا بڑی بزن سب اللہ کے خوف سے کام رہے نفسی نفسی پہ رہے ہوں گے سب کے سب اس گرمی میں دماغ کو بڑھ رہے ہوں گے ایک آغاز آئے گی اے میدانِ محشق میں جمع ہونے والے اپنی نگاہوں کو جھتا رہے ہوں گے اپنی نگاہوں کو جھتا رہے ہوں گے ستن آلال بورے ہوں گے پجلی کی طرح جنگل تشریف پہ اتنی شاہ اتنا مقام کس وجہ سے نبی کی اولاد ہیں جب نبی کی بیٹی تھی اتنی شاہ ہے نبی کی کتنی شاہ یہ رمضان آیا یہاں نبی پاک کی عادت تھی بخاری شریف پہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اتنے سخی ہیں مجھے جیسا کوئی سخی نہیں لیکن رمضان میں آپ کے لئے عجبت الناس کا لفظ آیا ہے کہ آنڈی کتنی تیز ہوتی ہے آنڈی اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی نبی کی صحابت تیز نہیں ہوتی تھی اس مہینے میں حضور ہوا سے زیادہ تیز صحابت فرماتے تھے اور نہیں تو کسی کو فرمایا ہی فرمایا ہی نہیں پاکیا جود و کرم ہے شعبت آتے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آتے ہیں مفتی آمن یار صاحب کی بطاری تین رمضان ہیں بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں زمانے میں زمانے میں میں ستی ایسا نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل لبوں پر جس کے سائل صحابت صحابت کا کیا عالم ایک جمعہ میرے پاس اس ساتھ زیادہ وہ صحابت پہلے بیت کی نظر کرنے صحابت صحابت وہ مقدس خاتون جن کی رضا کے لئے اللہ نے فرما معبود اپنی بیٹی سے فرما تو جیسا فرچا رہے گی ہم ایسا ہی کریں مقدس خاتون بڑی شاہ بڑا مقام اللہ اپنے پر کرو رحمتیں فرمائیں موسیقی 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 موسیقی